ہلو گائز ویلکم بیک اگن تو گائز ہم تھرڈ چپٹر پڑھنے والے ہیں سوائل کولائیڈز اور یہ ہے آپ کا کرسی رسائن کلاس ٹویل کا ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے چھوٹا سا چپٹر ہے اور پیسکسی چیزیں ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں رائستان بورڈ کی بک ہے یہ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کولائیڈی سب کا سب سے پہلے اتپتی ہوئی ہے گریک بھاسا سے جو کہ آپ کی کیسے ہیں مرد بھاسا ہے ٹھیک ہے مرد بھاساوں کو زیادہ پریفر کھڑتے ہیں کیونکہ وہ ڈیڈ ہو چکی ہیں اور ان میں کوئی بھی چینجز ہے جو فیوچر میں نہیں ہونے والے سے لیے یہاں پہ کوئی بھی سبت کی بتپتی ہوتی ہے تو آپ کی ڈیڈ لینگویسی کی جاتی ہے تو اس کا سبت کا جو بتپتی ہوئی ہے وہ گریک بھاسا کے کولا سے ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کون یا پھر آپ کی جگم ہوتا ہے وہ اور کولایٹس کا مطلب ہوتا ہے سمان ٹھیک ہے تو تھومس گراہم جو کی کولایٹ رسائن کی جنگ مانے جاتے ہیں فادر آف کولایٹ رسائن کے جنگ کون ہے تھومس گراہم ہے نے جل ویدے پدارتوں کو جنتو جلی میں وسرنڈ کے آدھار پر کسٹلاب اور کولایٹس میں بیوقت کیا تھا ٹھیک ہے وہ پدارت اس جلی میں آسانی سے وسرت ہوتے ہیں کسٹلاب کلاتے ہیں اور جن کا پرسانڈ بہت مند گتی سے ہوتا ہے یہاں پھر وہ اسمرت ہوتے ہیں وہ کولایٹس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ہم جیسے مالی جی آپ کی اردھ پار کا مجلی ہے اگر کڑ اسے اچھے سے پار کر پا رہے ہیں وسرت ہو پا رہے ہیں اس کی تو اسٹلاب کہلائیں گے اگر مند گتی سے جا رہے ہیں یا پھر پار نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ کولایٹس کہلائیں گے ٹھیک ہے تو یہ والے کڑ کولایٹس کہلائیں گے اور یہ والے جو کڑ اسے پار کر رہے ہیں وہ کیا کہلائیں گے کسٹلاب کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اگر تھوڑی سی ہم پروسہ اور جائیں جن کا ویاس کتنا ہوتا ہے ایک سے سو ملی مایکرون تک ہوتا ہے اور کولائیڈ گڑ رکھتے ہیں وہ مردہ کولائیڈز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ویاس کی اچھی تم سیما کی بات کریں تو پانچ سے ملی مایکرون تک ہو سکتا ہے اور یہ سوچ مدرسی جو الیکٹرون سوچ مدرسی جس کے کھوز نولول رسکا نہیں کی تھی کس نے نولول رسکا نام کے سائنٹس نے کی تھی الیکٹرون سوچ مدرسی اس کے دوارہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے کچھ گڑھ ہیں جو کی ایکزام پوچھتے ہیں کون کون سے گڑھ ہیں کولائیڈز مردہ کولائیڈز کے تو وہ ہم دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کولائیڈ کی گڑھ اس کے بعد میں مردہ کولائیڈ کی گڑھ بھی یہاں پہ سیپ سے چلنے والے ہیں ٹھیک ہے تو کولائیڈ کی گڑھ میں سب سے پہلے جاتی ہے وسمانگتہ اسے بولتے ہیں ہیٹیرو جنیٹی ٹھیک ہے اس میں ان کا وسمانگی ہوتا ہے یعنی کہ جو دونوں پر آوستہ ہیں اب کیڑ پر آوستہ وہ ٹھوس ہوتی ہے اور اب کیڑ مادم ہوتا ہے وہ درب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پر گار کے کولائیڈی ویلن کو سول کہتے ہیں اگر مادم جل ہے تو ویلن کو ہائیڈرو سول کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ وسمانگ عوستہ دیکھنے کو ملے گی یعنی بھی اس میں جو دو آوستہیں ملتی ہیں کولائیڈی کڑوں میں وہ باسپک ویلن نہیں بناتے ہیں ان کا وسمانگی ہوتا ہے یعنی کہ الگ الگ آبستہ دیکھنے ملیں گی جیسے اب کیڑ پر آوستہ ٹھوس ہوگی اور اب کیڑ جو مادم ہوگا وہ درب ہوتا ہے ٹھیک ہے مادم جیسے مان لیجی یہ آپ کا ویلائک ہے اور اس میں ایک ویلے ملا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ویلے ہے وہ ٹھوس ہو گیا اور جو ویلائک ہے وہ کیسے آپ کا درب عوستہ میں ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ دونوں کی مادیم ہیں وہ الگ الگ ہیں وسترن آپ کو پتا ہوگا جلی میں یہ وسترن نہیں ہوتے ہیں جیسا میں نے پہلے پتا دیا تھا اور جبکہ کرسٹل آپ کرڑ ہوتے ہیں وہ آرام سے وسترن ہو جاتے ہیں جبکہ یہ وسترن نہیں ہو پائیں گے براؤنین مومنٹ کیا ہوتی ہے دیکھیں ان کے جو ڈلمن ہوتا ہے اس کے کرڑوں کا جو ایک بلین ہوتا ہے اس کو سوچ مدرسی سے دیکھنے پر یہ کرڑ ایک ٹیڑے میڑی گتی کرتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں کمپن گتی ایسے کرتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں جیسے آپ براؤنین مومنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے آگر جتنا چھوٹا ہوگا اس کی گتی اتنی دیبر ہوگی یہ تو بیسک سی چیز ہے جیسے آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ایک نیلمن مانے تو یہاں پہ کرڑ ایک گتی دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے ایک ٹیڈی میڑی گتی کر رہے ہیں اگر آویس کی بات کریں تو ان پہ رن آویس ہوتا ہے جو کن ہوتے ہیں ان پہ رن آویس ہوتا ہے اس کاران دھنائینوں کو اپنی طرف یہ آکرسد کرتے ہیں بیسک سی چیز ہے رن آئین جو بپریت آویس ہوتے ہیں وہ ہی ایک دوسرے کو آکرسد کرتے ہیں سمان سمان آویس ایک دوسرے کو پرتکرسد کرتے ہیں جبکہ تینڈل ایفیکٹ دیکھیں تینڈل ایفیکٹ سیم ایسا ہوتا ہے اگر ایک بند کمرے میں اگر کہیں سے سن لائٹ آ رہی ہے تو جو سن لائٹ کا جو پرکاس ہوتا ہے اس کا جو پتھ ہوتا ہے اس لائٹ کا اس میں آپ کڑوں کو بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں تلناتما گروپ سے اندھیری کی تلنامیں ٹھیک تو پرکاس کی کڑوں کا راستہ نیلے رنگ سے پرکاسد ہوتا ہے جیسے اندھیری کمرے میں تیبر پرکاس کی کڑن پرویس کرتی ہے تو ہوا میں دھول کے کڑ اس پشت دکائی دیتے ہیں اور کولائیڈی کے ویلین دورہ پرسارت پرکاس کا ٹینڈل ایفیکٹ کہتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینڈل ایفیکٹ کیا ہے ایک بند کمرے میں ٹینڈل پرویس کرتی ہے ایک بند کمرے میں تب وہاں پہ دھول کی کڑ ہیں تلناتما کرو سے دوسری جگہ کی تلناتما کرتی ہے اور اچھے سے اس پشت دکائی دیتے ہیں کیوں دکھائی دیتے ہیں وہ ٹینڈل ایفیکٹ کی وجہ سے وہاں پہ کولائیڈی جو ویلین ہے اس نے پرکاس کو پرسارت کر دیا ہے اسی لئے سے ٹینڈل ایفیکٹ کہتے ہیں ٹھیک جیسے یہاں پہ آپ دیکھ دیکھئے ڈائیگرام میں دیا ہوا ہے لیزر بیم ہے پیور بارٹر ہے اور پیور بارٹر میں لائٹ بھیم ابھی ویجیول نہیں ہو رہی ہے ٹھیک جیسے اس میں کولائیڈی بیلین ڈالیں گے تو یہاں پہ آپ کڑ دیکھ سکتے ہیں اور اسے لائٹی بھیم ہے وہ ویجیول آپ کو دکھائی دی رہی ہے جو ریڈ کی جو ویجیول دکھائی دی رہی ہے جبکہ یہاں پہ کولائیڈی کڑ نہیں تھے تو یہاں پہ ویجیول نہیں ہے ٹھیک یہ تینڈل ایفیکٹ ہو گیا عدی سوشن کی بات کریں تو کولائیڈی کڑوں پر رڈاویس ہونے کے کارن یہ دھنائن کو آکرسط کرتے ہیں ٹھیک آکرسط ہونے کے بعد دھنائن کڑ کولائیڈی کڑوں پر اکتر ہو جاتے ہیں جیسے مالی جی آپ کی کڑ ہے کولائیڈی کڑ ہیں ٹھیک ایک ہوتا ہے پریسپیٹیشن یعنی اسکندن ہونا جمنا کولائیڈی ویلین میں تھوڑی ماترہ میں بددو تپ کرتے ڈالنے سے افشیپن ہو جاتا ہے وہ ایک طرح سے جمی ہوئی عوستہ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ افشیپن ہو گیا عادی سوشن ہوگیا اب جو مردہ کولائیڈی گڑھ ہیں ان کی گڑھ بھی یہاں پہ سیم چلیں گے تھوڑا سا ان گڑھوں کو اور اسپیسیفائی کر دیا جائے گا ٹھیک ہے کہ سمان یہ ہوتے ہیں اس کے اطرح کچھ بسیش گڑھ ہیں جو مردہ کولائیڈی گڑھوں میں پائے جاتے ہیں جیسے سسنجن اور میں لگنے والا cohesion سسنجن جیسا کی نام سے پتہ چل رہا ہے سسنجن یعنی جو سمان سمان کڑھوں کی بیچ میں لگے گا آکرشن کی وجہ سے جب کی آسنجن اس یعنی اسمان دو اسمان مردہ کی کڑھوں کی بیچ میں جو بل لگے گا وہ ہوگا آپ کا آسنجن پڑ ٹھیک ہے تو یہ مردہ کولائٹس میں یہ گڑھ دیکھنے کو ملتا ہے اب دوسرا دیکھیں plasticity دوسرا گڑھ دیکھیں ہم مردہ کولائٹی کڑھوں کا دوسرا ہوتا ہے آپ کی plasticity تو اس میں ہم بات کریں تو سلکیٹ مردہ کولائٹی کڑھوں میں یہ گڑھ پایا جاتا ہے کہ بل لگانے پر مردہ ایک روپ سے دوسرے روپ میں چینج ہو جاتی ہے اور بل ہٹانے پر وہ واپس سے اپنی سیپ میں آجاتی ہے جو پہلے بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو گڑھ ہے سب سے ادھک ملتا ہے مونٹی موری نائیٹ سمو کارون نہیں ہوگا ایک ہوتا ہے ایسے کولائی مردہ جس میں آپ کارون ملتا ہے جس اس کا ایک سامپل ہے ہیومس ٹھیک اکارون کولائیٹ میں دو طرح سے آپ ڈیوائٹ کر سکتے ہیں سلکیٹ کے لئے اور آر ایرن اور ایلومونیوم کی ہائیڈ آکسائیڈ ٹھیک دونوں اب یہاں پہ آپ پہ پتا ہونا چاہی کہ ہیومس کس کا ایک سامپل ہے کارون کولائیٹ کا ہے اور سلکیٹ کے لئے ہے وہ کس کارون کولائیٹ کا تو یہاں پہ یہ ہی دیا گیا کہ سلکیٹ جو مردہ کولائیٹ میں اس یہ گوڑ پہ جاتا ہے کہ اس اب تھوڑ سا بل لگائیں گے اس پر سرائز کریں گے تو ایک روپ سے دوسری روپ میں چینج بھی جاتا ہے جیسے بلٹ آ دیں گے وہ واپس اپنے سمجھ میں آ جائے گا یہ سب سے زیادہ ملتا ہے سلکیٹ کے لئے جو ہم نے تین پارٹی سپیس دیکھے تھے اس میں مونٹی مور ایلونیٹ سمون میں سب سے زیادہ اور سب سے کم ملتا ہے کیون ایلونیٹ سمون میں ہم ملتے ہیں فلوکیلیشن یعنی اوڈی بندن اور ویوڈی بندن کیا ہوتا ہے تو دیکھئے مرتکہ کے کڑوں پر ریڑا آویس رہتا ہے اس بنا لیتے ہیں اور اسے ہم بولتے ہیں اوڈی بندن ٹھیک ہے اور اس کے بپری بھے پرکرب جس میں سمجھ ہے پھر سے کڑوں میں بدل جائے الگ الگ کو چائیں کڑ تو یہ ویوڈی بندن کیلائے گا یہ ویوڈی بندن ہے جو سمجھ بن برگ میں آتے ہیں مردہ کلائی کڑ تو جل سوک نے سے آیتن میں بردی ہوتی اسے فیلاب کہتے اور جل سوک جاتا ہے اس کی دس میں شکوڑ جاتے جیسے مال لیجیے پہلے مردہ کڑ اتنی چھتر فل میں تھے جل کو افسوسط کیا جل افسوسط کیا اور کنفیوزن بچو یہاں تو کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے ٹھیک تو یہ گھن اگر ہم بات کریں سلکیٹ کلے میں کون کون سی چھ بیواجن میں ملے گا تو سب سے ادھق ملتا ہے فیلا ور سن کچھ ہائیڈر آئی کام مدی اور کیو لو نائٹ میں سب سے کم پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہم نے پرکار دیکھ لی اکار ون اگر اس کے ہم تھوڑا سا اور اندر جائیں گے جیسے سلکیٹ کے لئے دیکھا ہم نے سلکیٹ اس کا نرمان کہاں ہوتا ہے سم سی تورشن مردہ میں ہوتا ہے اس کا روپ دیکھیں تو سوچ کیسے ملتے ہیں سٹ بزا کر آیا پھر انیہ میں چھڑی نمہ آکردی میں ملتے ہیں ستہ چھتر فل کی بات کریں تو کلے کے جو کانڈ ہوتے ہیں وہ بہت بارک ہوتے ایسے چھوٹے چھوٹے ہوتے بارک جیسے ایک سالڈ ہے کوئی چیز اور ایک اسی چورن میں اگر آپ چورن ملتے میں بدل دیں تو اس کی تل میں ان کی جو پرکریاں ہوں گی اس کی زیادہ ہوں گی اس کی بہت کم ہوں گی کیونکہ یہاں پہ پرشتی چھتر فل آپ کے بہت کم ہے جب کی چورن یا پر بارک جو کانڈ ہوتے ہیں پرشتی چھتر فل بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اسی وجہ سے ان کا بہت عدیق ہوتا ہے بدل دعویس کوئی سیم باپس سے رڈاویس ہوتا ہے اس کی وجہ سے دھنائین کو عدیسوس ست کر پاتے ہیں عدیس ست آئین تو مرت کھا کے کھڑوں پر رڈاویس ہونے کی ستے پر دھنائین عدیسوس ہو جاتے ہیں اور عستر پرت کے روح میں عدیسوس ہونے سے دوسرے آئین و دورہ بستاپت ہو جاتے ہیں تو یہ آپ اگلے چپٹر میں پڑھیں گے دھنائین ونمے اور ریڈائین ونمے کیا ہوتا ہے جب ریڈائین ہے یہ اکمالی جی اس نے دھنائین کو بستاپت کر سکتے ہیں تو اسے آپ دھنائین ونمے کہیں گے تو جو آگے آنے والے چپٹر میں پڑھ لیں اس کا اگر ہم مینرل کمپوزیشن اور کیمکل کمپوزیشن دیکھیں سلکیٹ کے لئے کا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کی کی کیسا ہوتا ہے مرت کا کے کرن کرسٹل ہوتے ہیں اور سلکیٹ کے لئے کو باپس سے تین بھاگوں میں ہم ڈیوائیٹ کر سکتے ہیں کون کون سے کیولیو نائٹ وانٹی موری لون نائٹ اور الائٹ سم ٹھیک ہے تو کیولیو نائٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں پرمو روپ سے کون سا خنیش پائی جاتا ہے تو باپس سے ایک پرت ایلمونہ کی پھر سلکہ کی تو اسی لئے اس میں ایک انپات ایک ملتا ہے پرت وں کم ہوتی ہے تو دیان رکھنا ہے کیولیو نائٹ جو سلکٹ کے لئے کا بیواجن پڑھ رہے ہم اس کی ادھ سوشن چھمتا بہت کم ہوتی ہے اس میں سنجن فیلا سنگو چند کے گڑو بہت کم ہوتے ہیں اس کی جو سرندرت ہے پورو شٹی ہے اور پرمی بہت عدد ہوتی ہے سرندرت بہت عدد ہوگی اور بہت عدد ہوتی ہے سوطر ہے اس کو یاد رکھنے کی آوشکتہ نہیں ہے ایک بار دیکھ لینا ایسے اوکی اب یہاں پہ دیکھئی اس کی اگر ہم پرد سرنچ نہ دیکھیں تو ایک پرد سلکہ کی پھر باپس سیل منا پھر سل کا اب اس کی پرد کے کناروں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے دھنائن کو افسوسط کیا ہوا ہے یہ اس کی ادھوشن چھمتہ دکھاتا ہے تو اس کی دھنائن ادھوشن چھمتہ کم ہوگی کیونکہ کنار ہی کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور آپس میں دوسرے پرد اور ایل منا پرد یعنی دو سل پرد ہوگئے یہ پھر ایل منا پرد یعنی دو انپات ایک ملے گا اس میں سل کا اور ایل منا کا ٹھیک ہے آپ اس میں اکس جن پرمان دورہ جوڑی رہتی ہیں آپ اس میں کمجور مندن دورہ یہ جوڑی رہتی ہیں اس میں اگر ہم بات کریں کولو نائٹ کی اپی چھ درائن کی ادھ سوشن سمت آدھ ہوتی ہے تھوڑی سی اس سے ادھ ہوگی کیسے آپ کی کولو نائٹ سمجھ سے زیادہ ہوگی کیونکہ اس کی آنترک اور باہیاری سطح اترک ریا سیل ہوتی ہے اس میں سگھٹی سسن جن پھیلا سن کچھ جن کے گھر بھی ادھ ہو جاتے ہیں لیکن سرندرت اور پار گم مطا وہ کس سے کم ہوتی ہے کیونکہ نائٹ سے کم ہوتی ہے اس پرکار کی مردائیں پانی دینے سے پھول جاتی ہیں تتہ سوکھنے پر شکوڑنے سے گہری درار پڑ جاتی ہیں جس سے جتائی کار میں آنی پریس کرن میں کٹ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو ایک بار پھول پہ یہ باپس سے جیسی سکڑیں گی تو اس ٹائم پہ اس میں درار نماغ بن جاتی ہے جو کہ آپ دیکھتے ہوں سوکھا پڑھنے پر کیسی درار پڑ جاتی ہے مردہ میں تو وہاں دراروں سے آپ پیچان سکتے ہیں کہ سلکیٹ کے لئے کا کون سا روپ ہے ٹھیک ہے اس کا ہم تھوڑا سا پرددار سرچ نہ دیکھیں تو دیکھئے یہ سرچ نہ دیکھئے یہ ہے دو سلکہ پرد کے بیچ میں ایک الونا کی پرد ہے دو جب کی یہ والے سموں پر کوئی بھی دھنائین آدھ سو ست نہیں ہو رہا تھا اس لئے یہ تلنا اتما گروپ سے دنائین آدھ سو ست جاتا ہے جب کی اگر آپ دیکھیں دنائین آدھ سو سنت شم تا کیول کنار پر ہو رہی یہ یہ ہاں پہ کوئی بھی دھنائن ادھسوسط نہیں ہو رہا ہے تو اس لئے تلناتما گروپ سے اگر آپ سے پوچھا جائے مونٹیمور ایلونائٹ میں دھنائن ادھسوسط چمتا زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس میں سنکوچن سسن یا پلاسٹری سٹی جیسے گوڑ بھی ادھک ہوتے ہیں الائٹ سمو کی بات کریں تو اسے ہائیڈرامائی کا سمو بھی کہتے ہیں اور اس کی سرچنا بھی سیم مونٹیمور ایلونائٹ جیسے ہی ہوتی ہے دوانپات ایک اس میں آپ کے سلکہ اور ایلونائٹ کی پرتیں ملتی ہیں جس میں ایک ایلونائٹ کی پرت کے دونوں اور سلکہ کی پرتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا انتر ہے اتنا ہے مونٹیمور ایلونائٹ سے یہاں پہ دیکھیں ایک سلکہ ایک ایلونائٹ اور یہ ایلونائٹ نہیں ہے اس میں غلط ٹائپ کر دیا ہے یہ بھی سلکہ پرت ہے کیونکہ دو سلکہ پرت ہوں گے اور ایک اس میں کیا ہوگی ایلونائٹ کی پرت تو اسے سائیکل لینا یہ سلکہ پڑھاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں دونوں جب پڑھتے ہیں آتی ہیں اس کے بیچ میں ان کے بیچ میں ایک آئینہ دسو سے تو رہتا ہے وہ ہوتا ہے پوٹیسیم تو کناروں پہ واپس ہے وہی دھنائینہ دسو سے تو رہا ہے کم پرشار یہ دوری ہوتی ہے تلنام گروپ سے مونٹی موریلونائٹ کے تلنام ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا بھی دون بات یہ کہ چلے گا لیکن اس میں جو کڑھ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں مونٹی موریلونائٹ سے بڑے ہوتے ہیں اس کی سرنچنا میں دو اکائیوں کے مد پوٹیسیم پایا جاتا ہے جس کے کارن یہ ہے مونٹی موریلونائٹ کی اپیچہ کم پرشارنی ہوتی ہے اس میں سگٹیدہ سسنجن فیلاف سمکچن مونٹی موریلونائٹ سے بہت کم ہوتے ہیں جبکہ کیولونائٹ سے یہ ادھک ہوتے ہیں تو یہ ہماری سلکٹ کے لئے کا ڈیوائیڈیسن ہو گیا اب اس میں تھوڑا سا آپ تلنا دیکھیں تلنا ہم بہت جل جل دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو اگر آپ کو ایک بار اگر بردن سبی کا لگ لگ پتا ہوگا تو آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں سرنچنا میں ہم بتا دیں کیولونائٹ میں ایک انپات ایک تھا جبکہ دونوں میں دون پات ایک دون پات چلے گا لیکن دھیان رکھنا ہے الائٹ میں دونوں پڑتوں کی بیچ میں پوٹیسیم آئین ہوتا ہے ایکسٹر ٹھیک ہے اگلا بات کریں آکار ہو گیا آکردی انیمے تگی اس کی بھی انیمے تو یہ سٹ کونڈی کرشٹل ہوتا ہے کیولونائٹ ٹھیک ہے آنترک پرشت کی بات کریں تو سب سے جیادہ ہوتی ہے آپ کے مونٹیموریلونائٹ میں اس کی وجہ سے اس میں بہائی پرشت اچھے ہوتی ہے پرشتی چترفل زیادہ ہوتا ہے اور ٹھیک ہے سسنجان سگٹیتا اور فیلاور سکڑا بھی سب سے جیادہ ہوتا ہے اور سب سے کم کیولونائٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دنائن میں چھمتہ سب سے زیادہ کسم ہوتی ہے مونٹیموریلونائٹ میں ہوتی ہے اور سب سے کم کسم ہوتی ہے آپ کے کیولونائٹ میں تو ایسے سب سے زیادہ اور سب سے کم یاد رکھنی ہے آپ کو مدیم آپ کو تینوں میں سے جو بچے گا وہ مدیم ہو جائے گا رڈائن میں چھمتہ جس کی دنائن میں چھمتہ زیادہ ہوگی اس کی رڈائن میں چھمتہ اپنے آپ کم ہو جائے تو مونٹیموریلونائٹ کی سب سے کم ہوتی ہے پرتیستہ پردیستہ پردیستہ مہتو دیکھیں مردہ اور بڑتہ دیکھ سکتے ہیں مردہ اور ور جو ڈیپینڈنسی ہے وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو مردہ میں کلے کی اپستی ہونے پر پوشک تتوں کی پراب پتہ میں بردی ہوتی ہے دوسرا اگر پوائنٹ پڑھیں جلدارن چمتہ تو مرتکہ کی کنڈ بہت مہین ہوتے ہیں اور رندروں کا آکار بھی چھوٹا ہوتا ہے جس سے مردہ میں جلدارن چمتہ وہ بڑھ جاتی ہے اس سے جل کا نچھالن بھی کم ہوتا ہے پودوں کے لئے جل کی اپل 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 بھڑھ جاتی ہے تو کلی کی یہ گھڑ ہے دھنائن بھل میں چمتہ کی بات کریں تو مرتکہ یعنی کلی کی بستتی سے مرتا میں دھنائن بھل چمتہ میں مرتی ہوتی ہے کلی کڑوں پر افسوسط جو آئین ہیں دھنائن بھل میں دورہ مرتا ویل میں گھل پودوں کو پرابت ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھ تھوڑا سی سی ڈس کر جیسے مالی جی یہ آپ کا پلانٹ ہے اور یہ اس کی روٹ ہے یہ آپ کون سے کلائی کڑھ ہیں اور جس میں آپ کے دھنائن ادھسوسط ہو رہے ہے جیس مالی سوڈیم ہے یہ کون پلانٹ کے مول سکتا ہے تو کلائی ویلین سے آپ دھنائن میں دوارہ پوشک تتو پاد پون تک پہنچ جا سکتے ہیں پوش سکتتوں کا عدی سوشن ہو گیا مرت کا سوچ جو کند ہوتے ہیں ان کا پرشتی چیترپل زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے دھنائن کا عدی سوشن بہت اچھے سکتے ہیں پوش سکتتوں کے بھندارن میں مردی ہو جاتی ہے بندن پرواب ہے بندن کیوں پرواب زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سوچ مار کرتی ہوتے ہیں بہت اچھے سے بندن پرواب ہوتا ہے جس مرت کی بہت اچھی ہو جاتی ہے جب بہت اچھی ہو گی بھو پر اس کرن ہے وہ بہت اپنے آپ اچھے سے ہوتا ہے اب ہم بات ہیں کارون ایک مردہ کورائٹ سیانی کی کس کی طرف ہیومس کی طرف یہ ہیومس ہے ہیومس کیسے ہوتی ہے یہ گہرے بورے رنگ کا کالے رنگ کا وچھے دد اکرشتل پدار تھے اکرشتل پرابت ہوتے ہیں اگر اس کا ہم بچھے دن کر دیں گے تو ہیومس پرابت ہوتا ہے جو کی کیسا ہے وہ اکرشتل یہ ہے اور جتل اور گہرے بورے رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے ہومس کڑوں پر رناویس ہوتا ہے جس سے دھنائن ون میں چھمتا ہے وہ کھنے سے کھنے سے زیادہ ہوتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کارون کولائیڈی کڑ اور کارون کولائیڈی کڑوں میں دھنائن ون میں چھمتا کس کی زیادہ ہوگی تو وہ آپ کی ہومس کی ہوگی یعنی کارون کولائیڈی تتوں کی ہوگی ہومس کا نرمن مکتے کارون ہیڈروجن اور اکسیجن تتوں سے مل کے بنا ہوتا ہے اور ان کا جو سنگٹھن ہے وہ سلکیٹ کیلئے جیسا ہی ہوتا ہے اس کے مسیل میں ٹھیک جو آئینوں کا گچھا ہوتا ہے اس میں دو آئین ایک پڑھتے ہوتی ہیں اندر کی پرد پر رڈا ہو ہوتے ہوتے ہیں اور بہار والی ستے پر یہ دھنائین کو ادھسوس کر لیتے ہیں اور اس ایک سرچ ناؤ کو آپ کیا بولتے ہیں میشیل بولتے ہیں ٹھیک ہے یومس کی پرکڑتی ہے کیسے ہوتی پی ایچ مان پر آدھارت ہوتی ہے اتدک عملی اوستہ میں ہو اتدک عملی یعنی ایچ پلس آئین زیادہ ہوں گے تو وہاں پر آپ کی ہو جائے گی پی ایچ کم ہو جائے گی یعنی کہ مردہ ایسی ڈک ہو جائے گی اگر ایچ پلس آئین بہت کم ہوں گے تو اس کنڈیسن میں آپ کا پی ایچ ہے وہ انکریج ہو جائے گا یعنی کی مردہ آپ کی بار آپ کی چھار ہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے دونوں میں انتر دیکھ لیتے ہم کاربنیک اور اکاربنیک مردہ کولائی مردہ میں یا پھر کڑوں میں انتر بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کا ایگزامپل ہیومیس ہوتا ہے اس میں سلکیٹ کے لے آتے ہیں اور ایرن اور ایرن ایرن اکسیجن تطور سے ملکے بنی ہوتی ہے جبکی یہ کاربن ہیٹروجن اور اکسیجن سے ملکے بنا ہوتا ہے اکاربنیک مردہ کولائی کھنیش پدارت ہوتے ہیں اس کی دھنائن میں چھمتا اور جلدار چھمتا تلنات مردو سے اسے کارونک مردہ کولیڈی کڑوں سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کس کی دھنائنمن میں چمتا زیادہ ہوگی اس کی اگر کارونک والے کی ٹھیک ہے ریڈائن سروت اس میں ہیڈروکسائیڈ ہے اس میں کاروکسلک گروپ ہے ہیڈروکسائیڈ ہے اور فینولک سمو ہوتا ہے اس میں دھنائنمن میں چمتا تین سے سو سینٹی مول پرتی کلوگرام کیجی ہوگی جبکہ یہاں پہ ڈیڑھ سو سے تین سو سینٹی مول پرتی کیجی ہوتی ہے تو اس سے آپ انماع لگا سکتے ہیں کس کی زیادہ ہے کارونک مردہ کولیڈ جس کا ایکزامپل ہیڈروکس ہے ٹھیک ہے اب اس کا مردہ میں میں تو دیکھیں ہیڈروکس کا مردہ میں میں تو دیکھیں ہیڈروکس کی مردہ سرچنہ مردہ کڑوں کو آپس میں باندھے رکھنے سے مردہ سرچنہ میں صدار ہوتا ہے بلکل صحیح ہے دھنائنمن میں چمتا زیادہ ہوتی ہے جو کیونکہ ہیڈروکس دھنائنوں کا بھنڈار ہے اور اس لیے اس کا نچھلن رکھتی ہے مردہ کا تاب ہیڈروکس کی کالے رنگ ہونے سے یہ ایک طرح سے آئیڈیل بلیک بوڑی جیسا کام کرتی ہے آدھرش کشن کا جیسا کام کرتی ہے اور سورکی افسوسیت گرمی کو افسوسیت کر لینے سے مردہ ٹیمپریچر میں بڑھوتی ہوتی ہے اور ایک جو آپٹیمم ٹیمپریچر ہے وہاں کی سوچ جیووں کے لیے وہ بنا کے رکھتی ہے جلدارن چھمتا اسے بھی بڑھا دیتی ہے جس سے جل پودوں کو بلد ہوتا رہتا ہے سگٹیتا اور سسنجن اس سے بھی ہیڈروکس میں سگٹیتا اور سسنجن گڑوں کی کمی ہوتی ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو پلاسٹیسٹی اور جو سسنجن گڑ ہیں یہ آپ کے اکارونک مردہ کولائیڈی گڑوں میں ملیں گے نہ کہ کارونک مردہ کولائیڈی گڑوں میں ڈھیک ہے وہ بہت پرطورتک چھمتا ہے یعنی کہ آپ پی ایچ میں ہیومس کے کارن مردہ کی جو پرطورتک چھمتا میں بڑھوٹری ہوتی ہے جس سے مردہ میں چھاری ہے یا پھر عملی پدارت ڈالنے پر پی ایچ مان میں ایک دم سے پرورتی نہیں ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی ہیومس ہے وہ ایک طرح سے بفر کی طرح یہاں پر کام کرتی ہے ایک دم سے پی ایچ کو چینج نہیں ہونے دیتی ہے پوسک تتو پلب دتا ہے کیونکہ پوسک تتوں کا بھنڈار ہوتا ہے اس لیے پوسک تتو پودوں کو بہت اچھے سے مل جاتے ہیں آپ کی ہیومس میں ٹھیک ہے کیونکہ ہیومس کا نرمان کہاں سے ہو رہا ہے سڑے گلے جو پدارتوں کے عوصے سے اس کی بکھرڈن سے آپ کی ہمیس مل رہی ہے ٹھیک ہے اب آویس کی اتپتی مرتکہ کڑوں پر رناویس پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں origin of chards in clay particles ٹھیک ہے تو مرتکہ کڑوں پر رناویس پائے جاتے ہیں جن کی اتپتی دو پرکار سے ہوتی ہے تو رناویس کی اتپتی کیسے آئی ہے سلکیٹ کے لیے پہ یہاں پھر مردہ کلائڈی کڑوں پہ جو آویس آئے ہیں بیسکلی یہاں پہ اور clay particles میں بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے کھلے کرسٹلی کنارے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کیا دیا ہوا ہے سلکہ اور aluminium پڑتوں کے کناروں پر اسمتشٹس سہیوں جاتے ہیں ہوتی ہیں اور بھاری سطحوں پر oxygen اور hydroxyl سمو ہوتے ہیں جو رناویس ستستان کی روپ میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمو سلکون اور aluminium ہڑوں سے چپکے رہتے ہیں اچھ پی ایچ پر ان hydroxide مولکوں کا ایچ پلس کے دورہ وکٹن دورہ یہ الگ ہو جاتے ہیں یہ آویس پی ایچ مان پر نرور کرتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلکن hydroxide ہے اور اس کا hydroxide کے آئین سے یہاں پہ سہیوں گوا ہے تو یہاں سے آپ کے ایک ایچ پلس آئین مکت ہو گیا ہے اور اس نے جل کا نرمان کر دیا ہے aluminium hydroxide کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک یوگک تھا aluminium hydroxide اور اس میں hydroxide کے آئینوں کی دورہ اس پہ رڑاویس کی اتپتی ہو گئی ہے کھلے کناروں پر ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہی بتائے کہ ٹرائے کی گئی ہے کہ سلکہ اور aluminium جو پڑتوں کے کنارے ہوتے ہیں اس پہ سہیوں جاتا ہے ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ oxygen اور hydroxide بنے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمو سلکہ اور aluminium aluminium سے چپ کے رہتے ہیں اور اچھ pH ہونے پر high pH پر ان OH مولکوں کا H پلس دورہ وقتن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس طرح سے ان پہ کھلے کرسٹیلے کناروں پہ آپ کے آئین ریڑاویس کی اتپتی ہوئی یہ دوسرا ہوتا ہے سم آکرتک پرتستہ پر مردہ کولائیڈ میں ایک جیسے آکار پرانتو دھناتما سینجکتہ والی ایک آئین دورہ دوسرے آئین کو پرتستہ پت کرنا ہے یعنی کی ایک دھنایاں کو دوسرے دھنایاں دورہ پرتستہ پت کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ کے ریڑاویس کی اتپتی ہو جاتی ہے جیسے یہاں پہ بات کریں سل کا پرت ہے اس پہ آویس رہت ہے کیونکہ یہاں پہ ٹوٹل پلس چار ہیں ایک مائنس چار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکسیجن کے دو یہاں پہ پرمانو ہیں تو ایک اوکسیجن پہ مائنس دو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دو پہ کتنا ہوگا چار مائنس چار تو اور یہاں پہ ٹوٹل جو آپ کی آویس ہوگا وہ کیسا ہو جائے گا اداسین ہو جائے گا ٹھیک ہے جبکہ یہاں پہ بات کریں یہاں پہ سل کا کی جگہ الیمونیم آگیا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کی سینج اگتا ہے کیسے ہوگی ہے پلس ٹری اور مائنس فور یعنی کی مائنس ون آگیا ہے تو اس پہ رڑاویس اس طرح سے آیا ہے کونسی اپی کریئے دورہ کیونکہ سلک سلکون جو آئین ہے اس کا پرتستہ پن ایلمونیم سے کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اترکت کلیے میں ایلمونیم پلس ٹری کا پرتستہ پن میگنیسیم ٹو سے ہونے کے بعد میں رڑاویس پیدا ہو جاتا ہے تو ایلمونیم پرت ہے جس میں آپ دیکھیں آویس رہتا ہے کیونکہ پلس ٹین آئین ہے اور ان کو آکسیجن اور ہیڈرکسائیڈ کے ملا کے مائنس تین ہے ٹوٹل آویس یہاں پہ جیرو ہے جبکہ اگر یہاں بات کریں تو میگنیسیم کے دو ایک کس کا ہے مائنس دو آکسیجن کے اور ہیڈرکسائیڈ کے ایک مائنس ٹھیک ہے تو ٹوٹل یہاں پہ آویس آ جاتا ہے مائنس ون تو یہ رڑاویس اس طرح سے کریٹ ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا سلکیٹ کے لئے پہ کس طرح سے رڑاویس آ جاتے ہیں دو بکریاں دورا ایک ان کے کنارے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں دوسرا یہاں پہ سم آکرتک پرتستہ بن ہوتا ہے یعنی کی سم آکرتی والے جو دھنائن ہیں دوسرے آئین کو بستہ پیت کر دیتے ہیں اب جو دوسرا نیا آئین آیا ہے اس کی یہاں تو سنجھ جگتہ زیادہ ہے جیسے آپ کے پاس میں پہلے پلس چار تھا تو یہاں تو اب جو نیا آئین اسے پرتستہ پیت کرے گا یہاں تو ہونا چاہیے پلس 3 والا یہاں پھر ہونا چاہیے پلس 5 والا جس سے اس یوکک کی جو سنجھ جگتہ ہے وہ بھنگڑ جاتی ہے اور آپ کی مائنس آویس آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے مائنس آویس آتے ہیں یہ ہمارا ٹاپک ہے مہتوپڑ بندو آپ دیکھ لیجئے کلے پہ رنات نکاویس ہوتا ہے کوئی صاحبی کولائیڈی کرو اس پہ ہمیں سے رنات نکاویس ہوتا ہے کارونی کولائیڈی ہیومس ہے کارون کولائیڈ کون کون سے سلکیٹ کرے اور ایلومونیوم اور آئرن کی ہیڈ اوکسائیڈ ٹھیک ہے اس کے ٹائپ ہم نے دیکھ لیے مردہ کولائیڈ کا بیاس ہم نے دیکھ لیے ایک سو ملی میکرون تک ہوتا ہے مردہ کولائیڈ میں سسنجن اسنجن سگٹیتہ فیلاف سنکچن اوڑی پھڑنن جیسے گھڑ پائے جاتی ہیں دو پرکار کے ہوں گے آپ کی اکارونک اور کارونک ٹھیک ہے ہی ہوپ گائز آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کوئی بھی کنفیجن ہونے پہ آپ میرے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگلے ٹاپک ہم کرسی رسائن کا اگلا ٹاپک پڑھیں گے دھنائین ون میں اور اس سے آگے ہم ایسے ہی اس کی ٹاپک کلیر کرنے پالے ہیں باری باری سے تو بنے رہے ملتے ہی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تھنکس